اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا نام یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس نام کی فضیلتوں کے بارے میں جانتے ہیں نہیں نا آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ اس نام کی فضیلتیں یعنی کہ اس نام کو پڑھنے کے فائدے جان جائیں گے اور اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ تبارک وطالعہ دل خوش ہو جائے گا آپ کسی انسان کو اپنی طرف اٹریکٹیب کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی انسان کو اپنی طرف کھیچنا چاہتے ہیں یعنی کہ ایک طریقے سے مان لیجئے آپ کسی حاکم کو یا کسی افسر کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وضیفہ بہت زیادہ مجرب ہے آپ لوگ واس اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا میں طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ضرور کروں گا دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے جیسے کہ آپ مان لو کہ آپ کسی انسان کو اپنی طرف کھیچنا چاہتے ہیں یعنی کہ کسی انسان کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس انسان کے پاس جانے سے پہلے یا پھر آپ اگر کول پہ بات کر رہے ہیں تو اس انسان سے بات کرنے سے پہلے اس عمل کو کریں جیسے کہ مان لو کہ میرا کوئی بوس ہے ان سے میں اپنی بات کو منوانا چاہتا ہوں ان کو میں اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہوگا ان کے پاس جانے سے پہلے آپ چاہیں تو راستہ میں اس عمل کو چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اپنے گھر سے اس عمل کو کرنے کے بعد نکل سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو بھی آپ کے عادو آپ پڑھ سکتے ہیں تو تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھ لیچے اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام یا عزیزو دھیان سے آپ لوگ دیکھ لیچے این سے شروع ہے تو حلق سے آواز نکلے گی یا عزیزو دھیان سے آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں کیونکہ لفظوں کا ادا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے آپ طریقے سے پڑھیں یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس طریقے سے آپ اکتالیس مرتبہ یعنی کہ فورٹی ون ٹائم پڑھیں اس کے بعد آپ تین مار آخر میں درودے پاک پڑھیں وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھاتا ہے یعنی کہ اول و آخر تین تین مرتبہ درودے پاک پڑھیں اس کے درمیان میں اکتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کر اور آپ اس انسان کی طرف کو چلے جائیے جس انسان کو آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو آپ کا کام ایک ہی بار میں ہو جائے گا نہیں تو دوسری بار میں ہو جائے گا نہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے تیسری بار میں آپ لوگوں کا کام ہنڈریٹ پرسنٹ ہو جائے گا یہ اللہ تبارک وطالعہ کا نام ہے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے اس عمل کو ضرور کریں اور جو شخص بھی اس اللہ تبارک وطالعہ کے نام کو یعنی کہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس کو 101 مرتبہ روزانہ 11 دن تک کر لے گا اور جس انسان کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرے گا تو وہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ جو بھی انسان ہوگا اس کے دل میں آپ لوگوں کے لئے رحم اور محبت پیدا ہو جائے گی تو اگر آپ ملنی سکتے تو آپ 101 مرتبہ والا عمل بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب آپ کا دل ہو تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس نام کو پڑھنے کی برحال آپ لوگ ان دونوں عمل کو ضرور کیا کریں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی رحمت سے ان تمام لوگوں کی دلوں کی حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اللہم آمین پیار سے اور دل سے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے ایسالے سباب کی نیست اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر ضرور کیجئے اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیوز لگا دیئے ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے اور سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی ایس ورڈ لکھ کے آرہا ہے اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے